جو مقام و مرتبہ حضرت امیر خسرو کے حصے میں آیا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکا سینکڑوں سال کے بعد بھی ان کے اشار کی گونج سنائی دیتی ہے تبلہ اور سارنگی ان کی اجادات ہیں اور ستار پر تیسرا تار امیر خسرو نے ہی چڑھایا پہلے سہتار دو تار تھا جب امیر خسرو نے مصنوی نو سپہر لکھی تو انہیں ہاتھی کے وزن کے برابر انام سے نوازا گیا غالب نے اپنے کلام میں خود کو امیر خسرو کے پیروں کی دھول قرار دیا ہر معروف قبال نے ان کے مرتب اقوال گاہ کر نام شہرت اور دولت کمائی ہے ویل سی پوڈکاسٹ ویڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم برے صغیر میں یوں تو کاملین فن، نابغہ روزگار شخصیات، نامور شہراء، صوفیہ اکرام اور موسیقی کے اسرار و رموز سے آگاہ اسادزہ ہر دور میں نمائی رہے ہیں مگر جو مقام و مرتبہ حضرت امیر خسرو کے حصے میں آیا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکا کیا شخصیت تھی امیر خسرو بھی سینکڑوں سال کے بعد بھی ان کے اشار کی گونج سنائی دیتی ہے شادی، خوشی کے لمحات ہوں، غم کی کیفیتیں ہوں، وسال یا جدائی ہو یا روز مرہ کے حالات و معمولات امیر خسرو نے ہر انسانی کیفیت پر اپنے اشار میں برملہ اظہار کیا ہے ان کا فن کمال ہے اتنا کمال ہے کہ غالب نے اپنے کلام میں خود کو امیر خسرو کے پیروں کی دھول قرار دیا اور حافظ شیرازی نے انہیں توتیہ ہند کا خطاب دیا ہما جہد شخصیت کے حامل امیر خسرو ایک جانب ان کے کلام میں مختلف زبانوں کا امتزاج ملتا ہے تو دوسری جانب ان کی موسیقی پر دسترس اور راگ راگنیوں کی بے مثال ایجادات ہیں جنہیں آج بھی بڑے بڑے نامور کلاسیکل موسیقی کے استاد گاہ کر روح کا سرور فراہم کر رہے ہیں ہر معروف قبال نے ان کے مرتب اقوال گاہ کر نام شہرت اور دولت کمائی ہے دنیا انہیں شائر اور صوفی کے طور پر جانتی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امیر خسرو نے دھیلی کے ساتھ سالہ تین کا دور دیکھا مگر اس کے باوجود بڑی کٹھن زندگی گزاری ان کا کلام سن کر وجد میں آ جانے والے بھی زیادہ تر لوگ ان کے حالات زندگی سے آگاہ نہیں ہیں تو ہم آج حضرت امیر خسرو کی زندگی کے حالات و واقعات پر مختصر سی روشنی ڈال لیتے ہیں حضرت امیر خسرو کا پورا نام ابو الحسن لقب این الدین جبکہ عرف عام میں انہیں امیر خسرو کے نام سے جانا جاتا تھا آپ بارہ سو ترپن ایسوی میں بھارت کے صوبے اتر پردیش کے شہر پٹیالی میں پیدا ہوئے آپ کے والد سیف الدین محمود ماورہ نہر کے ایک شہر کشن کے رہنے والے تھے اور ترکوں کے ایک قبیلے ہزارہ اور چین کے سردار تھے سمرکند بخارہ پر جب چنگیزی حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سیف الدین محمود اپنا وطن چھوڑ کر کابل کے قصبے غور بند چلے آئے امیر سیف الدین محمود کی شادی دس ہزاری فوج کے ایک آفیسر اماد الدین کی بیٹی سے ہوئی جس سے ان کے ہاں تین بیٹے پیدا ہوئے جن میں امیر خسرو بھی ایک تھے امیر خسرو بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے مگر وہ باقاعدہ تعلیم نہیں کر پائے ذہین تو تھے جلد ہی ابتدائی علوم میں دسترس حاصل کر لی خوشنوی سی خطاتی سیکھی ان کی آواز بھی بہت پرسوز تھی بچپن سے ہی شیر بھی کہنے لگے امیر خسرو سات سال کے تھے کہ ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا آپ کے نانا اماد الدین نے آپ کی پرورش کی نانا بڑے امیر قبیر اور نام بر آدمی تھے اسر و رسوخ بھی تھا امیر خسرو کو بڑی توجہ سے تعلیم دلوائی مگر امیر خسرو جب بیس سال کے ہوئے تو نانا بھی انتقال کر گئے تاہم اس دوران نانا کی شفقت اور محبت اور بھرپور توجہ کے باعث حضرت امیر خسرو اس وقت کے رائج مختلف علوم حاصل کر چکے تھے عربی اور فارسی میں بھی مہارت حاصل کر لی سنسکرت بھی روانی سے بولا کرتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے شاعری کا شوق تھا اور اپنے سے قدیم تمام شعرہ کا کلام بھی نظر سے گزر چکا تھا اور فکر دانش اور شعور میں بھی پخت گیا چکی تھی نانا کی وفات کے بعد امیر خسرو نے اس دور کے سلطان غیاس الدین بلبن کے ایک امیر کٹلو خان عرف چھجو کی ملازمت کر لی مگر کچھ ہی عرصے کے بعد دل برداشتہ ہو گئے اور غیاس الدین بلبن کے بیٹے بغرا خان کے دربار میں وابستہ ہو گئے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز چھجو خان کے ہاں شیر و عدب کی ایک محفل جمع ہوئی تھی محفل میں اس دور کے نامبر شعورہ شمس الدین دویز اور قاضی اسیر اور دیگر شعورہ کے ساتھ ساتھ سلطان غیاس الدین بلبن کا بیٹا بغرا خان بھی موجود تھا امیر خسرو نے اپنے کلام میں وہ سما باندھا کہ بغرا خان نہایت متاثر ہوا اور امیر خسرو کو ایک کثیر رقم نظر کر دی جو انہوں نے قبول بھی کر لی مگر صاحب محفل کٹلو خان پر یہ بات بہت ناگوار گزری اور خصوصی دور پر یہ بات کہ اس کے درباری شاعر نے ایک غیر کا احسان کی قبول کیا وہ امیر خسرو سے دلی دل میں نالا اور انہیں سزا دینے کا سوچنے لگے تاہم جب امیر خسرو کو یہ اطلاع ملی تو وہ اس کی ملازمت چھوڑ کر بغرا خان کی ملازمت میں چلے گئے اس ملازمت میں آپ کی ہنر کو سرہا گیا اور آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا اسی دوران بنگال اور لکھنو کے حاکم نے بغاوت کر دی جس پر بلبن نے اپنے بیٹے بغرا خان کو بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا امیر خسرو بھی اس مہم میں اس کے ساتھ تھے شہزادہ بغرا خان نے بغاوت کچل دی جس پر بلبن نے اسے بنگال کا حاکم بنا دیا اور اب امیر خسرو بنگال میں رہنے لگے مگر دل نہیں ٹکا اور واپس دیلی چلے آئے مگر وہ ملتان کے حاکم اور سلطان بلبن کے بڑے بیٹے سلطان محمد قاران کے ہاں ملازم تھے امیر خسرو دیلی واپس آئے تو حسن دیلی سے دیلی ہی میں ملازمت ہو گئی قاران بھی دیلی میں ہی تھا حال احوال کا تبادلہ ہوا تو خاجہ حسن دیلی امیر خسرو کو اپنے ہمراہ ملتان لے گئے امیر خسرو پانچ سال ملتان میں رہے محمد قاران بڑا سخنور تھا اس نے امیر خسرو کو اپنے دربار کے خاص شہرہ کا رتبہ عنایت کیا بارہ سو ستاسی میں امیر خسرو صوبیدار عود خان جہاں کے دربار سے منسلک ہو گئے مگر دو سال کے بعد عود چھوڑ کر واپس اپنی والدہ کے پاس دیلی چلے آئے اور پھر دیلی میں سلطان کیفباد کے دربار سے بحیثیت ملکل شہرہ بابستہ ہو گئے بارہ سو نوے میں سلطان کیفباد کی وفات ہوئی تو اس کے کمسن بیٹے شمس الدین کو بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کے لیے ایک امیر جلال الدین فیروز خلجی کو اس کا نگہبان مقرر کیا گیا مگر جلال الدین فیروز خلجی کے کچھ ہی عرصے کے بعد کمسن بادشاہ کو اس نے معذول کر کے قدار پر خود قبضہ کر لیا جلال الدین فیروز خلجی نہیں حضرت امیر خسرو کو امیر کا لقا بتا کیا سر بانہ سو پچانوے میں جلال الدین فیروز خلجی کو اس کے بھتیجے اور داماد اللہ الدین خلجی نے قتل کر دیا اور خود تخت نشین ہو گیا یہ بادشاہ کنجوس تھا جس کی وجہ سے امیر خسرو کے شہانہ اخراجات میں دقت تو آ گئی مگر خسرو کے ایک قصیدہ لکھنے پر بادشاہ نے امیر خسرو کو ایک گاؤ انام میں دے دیا یہ زمانہ امیر خسرو کی شائری کے اروج کا تھا امیر خسرو اکیس سال تک اللہ الدین خلجی کے دربار سے منسلک رہے اللہ الدین خلجی کے بعد اس کا جانشین قدب الدین مبارک خلجی بھی امیر خسرو پر مہربان رہا کہا جاتا ہے کہ اسی کے دور میں جب امیر خسرو نے مصنوی نو سے پہر لکھی تو انہیں ہاتھی کے وزن کے برابر انام سے نواز آ گیا خلجی خاندان کے بعد غیاس الدین تغلق نے اقتدار سنبھالا غیاس الدین تغلق اسلامی شائر کا پابند تھا اسی وجہ سے امیر خسرو نے نہایت احترام اور گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا بادشاہ بھی امیر خسرو کی بڑی قدر کرتا تھا امیر خسرو نے اس کی تخت نشینی پر دو قصیدے لکھے تھے مگر تغلق امیر خسرو کے پیرو مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف تھا جس پر امیر خسرو بھی دل سے اس سے ناراض رہتے تھے امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے وہ اپنے مرشد سے بے انتہا محبت اور احترام کرتے تھے جب امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھوں پر بیعت کی تو عرض کیا کہ موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے رنگی لے تو تو صاحب میرا محبوب رہے اور جب بیعت کر لینے کے بعد باطنی روحانی منازل تیہ کرنے لگے تو ان کی دنیا ہی بدل گئی بے اختیار پکار اٹھے کے چھاب تلک سب چھینی رے تو سے نینہ ملا کے یہ بہت سے لوگوں نے گایا بھی ہے کہ چھاب تلک سب چھینی رے تو سے نینہ ملای کے تغلق کے دور میں حضرت نظام الدین اولیاء کی رہلت ہوئی اپنے پیرو مرشد کی وفات کا امیر خسرو کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے شاعری ہی نہیں چھوڑی بلکہ زندگی سے بھی دل بیزار ہو گیا انہوں نے سیاہ لباس اڑ لیا سارا مال و مطاب بانڈ دیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے متولی بن گئے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری چھے ماہ اپنے مرشد کی جدائی کے غم میں گھل گھل کر گزارے اور اسی عالم میں آخر کار چھے ماہ بعد اٹھائی ستمبر سن تیرہ سو پچیس کو ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں ان کے مرشد کی وسیعت کے مطابق ان کے مرشد کے قدموں میں ہی آسودہ خاک کیا گیا دراصل امیر خسرو صلی 1272 میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے تھے حضرت آپ سے بڑی محبت کرتے تھے امیر خسرو کا ایک جانب تعلق شاہی درباروں سے تھا مگر اس کے باوجود وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور فیوز حاصل کرتے رہتے وہ اپنے بیشتر اشار میں اپنے مرشد کو مخاطب کیا کرتے تھے امیر خسرو بحیثیت انسان ایک بلند و بالا شخصیت کا نام ہے خوش اقلاق خوش تباہ انہوں نے عمر کا زیادہ تر حصہ عبادت اور دینی معاملات اور قرآن خانی میں گزارا راستباز حق پرست اور پرہیزگار صوفی تھے امیر خسرو ان خشنصیب شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی شعرت اور مقبولیت کی بلندیاں حاصل کی اور بیشتر کتابیں اپنی زندگی میں ہی ترتیب دیں آپ نے اپنے پانچ دیوانوں میں خود اپنے ہی قلم سے خاصے طویل دیواجے بھی لکھے اور اکثر قسائد نے ان کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ یہ کب اور کس کی شان میں لکھے گئے ہیں اور یہی التزام اپنی مسنویوں میں بھی قائم رکھا امیر خسرو نے موسیقی کو فن کے کمال تک مہچایا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک طرف درباری اور سرکاری ملازمت ہما وقت حکمرانوں کی مدہ سرائی اور پھر زندگی کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ امیر خسرو نے ہندوستانی موسیقی کو کس انداز میں اور کس طرح جلا بخشی ان کے ایجاد کردہ راگ اور راگنیاں بجا کر آج بھی نامبر گلوکار اور سازندے سننے والوں کے دلوں کو مدھوش کرتے ہیں ایک واقعہ یوں ہے کہ نہ ایک گوپال نامی ایک معروف استاد گوئیہ تھا جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس کے ہزاروں شاگرد تھے اور وہ کلاسیکل گائیکی میں جگت استاد مانا جاتا تھا سلطان علاودین خلجی نے جب اس کے فن کا شہرہ سنا تو اپنے دربار میں بلالیا محافل میں امیر خسرو موجود تو ہوتے مگر در پردہ ہو کر گوپال نائک کا کلام سنتے رہتے مگر پھر ساتھویں محفل میں وہ ظاہر ہو گئے نائک گوپال بھی ان کا شہرہ سن چکا تھا اس نے امیر خسرو سے گانے کی فرمائش کر ڈالی جس پر انہوں نے کہا کہ میں ہندوستانی موسیقی کو بہت کم جانتا ہوں پہلے آپ کچھ سنائیں تو پھر میں کچھ پیش کروں گا چنانچہ نائک گوپال نے گانا شروع کیا امیر خسرو نے سنا مگر کہا کہ یہ راک کی بندش تو میں نے بہت عرصہ پہلے بات دی تھی پھر گوپال نے دوسرا راک شروع کیا اس پر بھی امیر خسرو نے کہا کہ میں اسے بھی بہت پہلے بان چکا ہوں گوپال جو راک پیش کرتا امیر خسرو اس راک کو اپنی ایجاد ثابت کر دیتے اور پھر امیر خسرو نے گوپال سے کہا کہ آپ نے جو گایا یہ تو عام سا بازاری راک تھا اب میں آپ کو اپنے ایجاد کرتا خاص راک سناتا ہوں اور جب امیر خسرو نے گانا شروع کیا تو گوپال سن ہو کر رہ گیا محبوط ہو گیا اور محبوط ہو کر سنتا رہا امیر خسرو ہندوستانی کے ساتھ فارسی راگ راگنیوں سے بھی آگاہ تھے اسی لیے انہوں نے دونوں کو ملا کر راگوں کی ایک نئی جہت ایجاد کر دی راگ بھیرو گورا کنگلی ایمن سارنگ ہنڈول نٹ سوا کوڑی درگا مالروی کھٹ سارنگ ولاول کانڑا کلیان ٹوری بہت سے راگ حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہیں پھر قول ترانہ خیال نقش سلاسہ یہ سب امیر خسرو کی ایجاد کردہ ادائی گیا ہیں طبلہ اور سارنگی ان کی ایجادات ہیں اور ستار پر تیسرا تار امیر خسرو نے ہی چڑھایا پہلے سہ تار دو تار تھا تیسرا تار چڑھتے ہی اس کے سر بھی نکھر گئے اور بہت سے ساز بھی اس کے علاوہ امیر خسرو نے ایجاد کیا کیا کمال خدادات صلحیتوں کے مالک تھے امیر خسرو تصانیف کی طرف آئیے تو کسرت تصانیف بھی حیرت انگیز تھی اور کلام ایسا کہ ریفرنس بن چکا ہے لگ بھگ پانچ لاکھ کے قریب اشار کہے دیوان توفہ الاسرا دیوان وست الحیات نیانی الکمال سمیت کئی دیوان لکھے قرآن السعادین شیری خسرو لیلہ مجنو سمیت کئی مسنویاں لکھیں اس کے علاوہ تاریخ نوی سی کی مناغبت ہند کے عنوان سے تاریخ ہندوستان لکھی فارسی عربی سنسکرت اردو سمیت کئی زبانوں سے آگاہ تھے امیر خسرو خود اپنی شائری اور کلام پر کہا کرتے تھے اور یہ انہوں نے عزت الکمال کے دیوان دیوانے میں لکھا کہ شائر کی تین اقسام ہوتی ہیں ایک استاد وہ جو کسی طرز خاص کا موجد ہو جیسا کہ حکیم سنائی انوری زہیر نظامی اور دوسرا ہوتا ہے استاد فہم تمام یعنی جو خود کسی طرز خاص کا موجد تو نہ ہو لیکن کسی خاص طرز کا پیرو ہو اور اس میں تمام لوازمات بہم پہنچائے اور تیسرے سارق جو اوروں کے مزامین چراتا ہو پھر لکھتے ہیں کہ استادی کی بھی شرطیں ہیں طرز خاص کا موجد ہو مگر صوفیوں اور وازوں کے طریقے پر نہ ہو اور غلطیاں اور لگزشیں نہ کرتا ہو پھر اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں در حقیقت استاد نہیں ہوں اس لیے کہ ان شرطوں میں سے مجھ پر صرف دو شرطیں پائی جاتی ہیں یعنی ایک تو میں سرقہ نہیں کرتا اور دوسرا کہ میرا کلام صوفیوں اور وائزوں کے انداز میں نہیں ہے انہوں نے اپنے کلام میں سینکرو تشبیحات ایجاد کی اور ان کا کوئی ایک غزل بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی تشبیح نہ ہو جیسے کہ یا کہتے ہیں کہ بہت کٹھن ہے سفرپن گھٹکی کیسے میں بھر لاؤں مدوہ سے مٹکی اور یا پھر کہتے ہیں کہ چھاپ تلک سب چھینی رے موہے نینہ ملائی کے نینہ ملائی کے نینوں میں آئی کے خسر و نجام کے بلبل جائیو بلبل جائیو موہے سہاگن کیری رے موہے نینہ ملائی کے آج بھی موسیقی کی بات ہو شائری کی بات ہو عدب کی بات ہو سنسکرٹ ہندی فارسی کی بات ہو صوفیہ کرام کی بات ہو تو حضرت امیر خسرو کا نام آہی جاتا ہے امیر خسرو کا نام صدیوں سے زندہ ہے اور آگے بھی زندہ رہے گا امید ہے آپ کو آج کا پاڈکاست پسند آئے ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ